گود ماننگ آراد بہلی خبر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ سارا وارس ہیڈ لائنز کے بعد جب مکشمی اور لداخ کی خبروں کو تفصیل سے جانیں گے شوپیا سے بڑی خبر ہے جس کا روخ کر لیتے ہیں شوپیا کی کچھ گام میں ایک مازو شخص دیم میں دوب گیا اور اسے اسپتال لے جائے گیا جہاں اس نے دم تو دیا اس دیم میں اب تک کئی افراد دوب کر ہلاک ہو چکے ہیں اس کے باوجود متعلقہ محکمہ دیم کے گرد بار لگانے کے لیے کوئی تھوڑس قدم نہیں اٹھا رہا ہے مقامی لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ محکمہ ان کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے سب درستگ اسپتال پامپور میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ایکزلری فیبروما سرجری انجام دی ہے یہ سرجری پہلی بار کشمیر میں انجام دی گئی ہے ابھی تک دنیا بھر میں آج تک صرف 40 ایسی سرجری انجام دی گئی ہیں وہیں سب درستگ اسپتال پامپور میں پہلی بار ایک خاتون کا آپریشن کر کے یہ کارنامہ انجام دیا گیا جس پر مقامی لوگوں نے ڈاکٹروں کی سراہنہ کی ہے تو اس ایک نیسی کا ریپورٹ آیا فائبرو ایڈنوما انجام دی فائبرو ایڈنوما وہ بہت ہی ایک ریئر انٹیٹی ہے جو ابھی تک ورلڈ میں صرف 40 کیسز پاکش ہوئے ہیں ابھی تک یہ کیس ہم نے کیا ہم نے اس کو آپریٹ کیا پیچنٹ بھی بلکل ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے ہسٹو پیتھولوجی بھی دیکھا تو وہ فائبرو ایڈنوما ہی آیا رکرنگی پہلگام کا جہاں پر جاری امنہ تھیاتر اور سیاہوں کی آمد میں اضافے کے پیشنرزر منصفل کمیٹی پہلگام نے قیمتوں کو مناسب رکھنے کی غرض سے ایک مہم کا آغاز کیا ہے سلسلے میں ایکزیکیوٹیو آفیسر سوہیل احمد کی قیادت میں بازاروں کا معاینہ کیا گیا اور ہوتلوں میں اوور چارجنگ کی شکایت کے حوالے سے چھاپے مارے اس دوران شکایت کو صحیح پانے کے بعد ایک ہوتل کو سیل کر دیا گیا قوانین کی خلاف ورزی کی پاداش میں مختلف تاجیروں کی خلاف کاروائی بھی کی گئی مارکٹ چیکنگ ڈرائیو کی گئی پہلگام میں جس میں سبھی دکاندار صاحبان کی چیکنگ کی گئی وہاں پہ ہم نے کچھ سنگلیوز پلاسٹک زبط کیا اور کچھ پولیٹین زبط کیا اور ایکسپائری آئٹم زبط کیا اور اس میں مین جو فوکس تھا وہ اوور پرائسنگ پہ تھا اور اسی زمین میں ہم نے آج ستارہ ہزار پانچ سو روپے جرمانہ کیا پینلائز کیا بزنس اسٹابلشمنٹس کو اور ایک ریسٹرینٹ کو سیل کیا گیا جہاں پہ ہمیں ایکسپائری آئٹم زبط کی بھی اور اوور پرائسنگ کا ایشو بھی تھا وہاں پہ اور یہ مارکٹ چیکنگ جو ہے یہ کنٹنیوز لی کنٹنیو رہے گی کوپوڑا زلیمی حال ہی میں تینار ڈپٹی کمیشنر کوپوڑا آئیوشی نے کوپوڑا قصبے کا پیدل دورہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آئندہ دو ہفتوں کے اندر اندر قصبے کے لیے ڈمپنگ سائٹ کی نشاندہ ہی عمل میں لائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ زلی کو کوڑا کر کر سپا کو صاف کیا جائے گا آئیوشی نے کہا کہ عوامی مسائل کا حل ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے عوامی درباروں کا نقاط کیا جائے گا تاکہ انتظامیہ کو عوام کی دہلیز پر پہنچایا جا سکے ناظرین آج جبنی کے مشہر کوپوڑا آئیوشی سودان نے آج کوپوڑا زلی کا پہلا دورہ آج ان کا ہے مارکٹ کا انہوں نے تفصیل ہی دورہ گیا تو برہباس نوزیتین کے ساتھ کو جڑی ہے میں معافی ہی آج اپنے کوپوڑا بازار کا دورہ ہے قصبے کا دورہ ہے تو کیا لگ رہا کوپوڑا کو خوبصورت اور جان کے نظر بنانے کے لیے کیا ترجیات ہوں گے آپ کے دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہی کہوں گے کہ کوپوڑا ٹاؤن جو ہے اور کوپوڑا مارکٹ بہت ہی سندر آلریڈی ہے لیکن ایک جو بیسک کمی یہاں پر ہے کہ ہماری سالر بیس مانیجمنٹ جو ہے ابھی وہ تھوڑی پروپر نہیں ہے کیونکہ ابھی دمپنگ زون جو ہے وہ آئیڈنٹیفائی نہیں ہوا ہے جو بہت پاس میں بہت کوشش کی گئی ہے آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے کچھ ڈوڑکیس کے وجہ سے وہ نہیں ہو پایا لیکن آہ in the next 10 to 15 days we will try کہ ہم ایک آہ دمپنگ زون ہم آئیڈنٹیفائی کر لیں and consequently اس پر کام بھی سٹارٹ کر دیں اور جو یہ پوران جو دمپنگ گراؤنڈ ابھی پیچھے بنا ہوا ہے نئے بس تین کے پیچھے اس کو ہم clean بھی کریں گے اور try کریں گے کہ اس کی لانسکیپنگ بھی ہو عوامی دربار جو ہے جو border areas کے ہیں لیکن جو کسوہ کی لوگ ہیں منصف الحدود کے اندر آتے ہیں وہ کہنے کہ عوامی دربار ہو اپنی مطالبات ہم ڈپٹی کے مشہر کے سامنے رکھیں تاکہ کہیں مدعا ہو سکتا ہے جلدی جلدی ہم پورے جتنے بھی stakeholders ہیں یہاں کے چاہے وہ transport association home, traders association municipality کے members سب ہی کے ساتھ ایک بڑی meeting کریں گے کی problems ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے جتنی بھی problems ہیں ان کا حل بھی ہو زلہ کلدام کے سیاہتی مقام احرابل اور اس سے ملکہ علاقوں میں واقعی نئے off beat سیاہتی مقامات کو مزید بہتر بنانے اور یہاں سیاہوں کی سہولت کے لیے اقدامات اٹھانے پر زود دیا جارہا ہے اگرچہ اس سال سیاہوں کی آمد کی وشی نظر احرابل development authority نے کئی اقدامات اٹھائے ہیں اور سیاہتی مقام میں مزید سہولیات پہنچانے کی کوشش کی ہے تاہم ایسے مقامات پر مزید بہتری کی گنجائش کو یقینی بنانے پر زور دیا جارہا ہے اس سلسلے میں development authority نے کچھ نئے ترقیاتی کام شروع کیے ہیں مقامی پنچائتی راج نمائندو اور سیاسی نیران نے بھی off beat tourist مقامات میں سیاہوں کو راغب کرنے پر زور دیا ہے ہمارا آئریا ہے بھی بہت زیادہ mesmerizing ہے beautiful آئریا ہے احرابل کی بات کریں گروٹن کی بات کریں کنگوٹن کی بات کریں سنگم کی بات کریں تو جیسے کی recently یہاں پہ ہمارے جمہو کشمیر میں یہ g20 summit بھی ہوا tourism کو لے کر تو ہم امید کریں گے امید رکھتے ہیں کہ اس کا اثر ہمارے آئریاز میں دیکھنے کو ملے گا تاب سے یہ g2020 meeting ہوئی یہاں تب سے میرے خیال میں میں بھی روز یہاں دیکھتا ہوں کہ ہر ملک سے آج یہاں tourist آتا ہے بڑی مزے سے آتا ہے گومتے ہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور خود tourist یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کشمیر لوگ بہت اچھے ہیں اور یہاں مدد کر رہے ہیں جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کی مدد کر رہے ہیں انجوائیمنٹ کے لئے کافی ساری سویدائیں ہیں ہم نے بچوں کے لئے پھن پارک رکھا ہے اور وہ وارٹر فال دیکھ سکتے ہیں اور بیسائیٹس یہ ہے کہ باقی جو ڈیولیمنٹ ایتھارٹی نے اس کو پورا کلین کیا ہوا ہے وہ فری زون ہے وہ اور باقی ہم tourist کو ویلکم کرتے ہیں خیال رکھا جائے گا اور اس لئے ہم پور امید ہے کہ زیادہ زیادہ tourist آئیں گے اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ان کی جو زویدائیں ہیں ان کا ہم برپور خیال رکھیں ڈیولیمنٹ ایتھارٹی پوری کوشش کر رہی ہے کہ انفا سٹرکچر جیسے کی ٹی 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 آٹسورچی کر رہا ہے اور باقی ہٹس بھی بن رہی ہے اس لئے تو tourist تو بہت ہی امید ہے کہ آئیں گے کٹھوہ کے رنجیت ساگر ڈیم میں ہیمانچل کے دو نوجوان گہرے پانی میں روپ گئے دراصلے ہیمانچل کے ڈلہوزی کے چار نوجوان رنجیت ساگر ڈیم کے پاس سالگیرہ منا رہے تھے اسی دوران ان کے دو ساتھی ساحل اور گگن ڈیم میں نہاتے ہوئے روپ گئے جس کے بعد وساحولی پولیس اور ایس ڈی آریف کی مدد سے رنجیت ساگر ڈیم میں بچاؤ آپریشن کیا گیا رس کی آپریشن چلائے گیا ایڈی سی بساحولی اجیت سنگھ نے نیوز ایٹین کو بتایا کہ نوجوانوں کا ابھی تک سراغ نہیں ملا ہے بچاؤ آپریشن چلائے گیا انیس ڈیس کے دو کیا تھا میں بہتر نہیں میں نے کیا تھا میں نے گیا تھا میں نے ان کے ساتھ پھر میں میرے کو ٹرلہ گیا میں بابس آگیا میں نے پھر میں بابس آگیا میں نے بولا مات جا مات جا مات جا تو بلتے تھوڑا ساگی جانے تھوڑا ساگی جمہو کشمی کے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس دلباک سنگھ نے پانتھ چوک یاترہ ٹرانزٹ کیمپ کا دورہ کیا اور شریہ مات جی یاترہ کے لیے بنائے گئے کیمپ کا حفاظتی انتظامات اور ٹرافک انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے یاتریوں سے بھی باتشیت کی اور کیمپ میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا دی جی پی کے ساتھ اے دی جی پی کشمی زون شریہ ویجے کمار دی آئی جی سی کے آر شریہ سجیت کمار اور سی سی نگر سری راکیش بلوال اور سی اے پی ایف کے افسران موجود رہے ان کے جوائنٹ پولیس کنٹرول روم اور سی سٹی وی کے کام کاج کا موائنا کیا گیا جے کے پی اور سی اے پی ایف کے انچارج کیمپ افسران نے دی جی پی کو کیمپ کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا آپریشن رکشک کے لیے تینات بہادر مارکو کی جانب سے عالی سطح کی تیاری کے عزم اور حوصلے کے اطراف میں ایڈمیرل آر ہری کمار سی اے نیس نے شمالی کشمیر میں نیویل ڈیٹ ان کا دورہ کیا اور انہیں اندوستانی بہریہ کے فرض اشناسی کے نظریات کے لیے سراہا سی اے نیس سنی مارکو کی کشمیر میں انڈیا نامی اور سیویلی انتظامیہ کے ساتھ ایچ اے ڈی آر کی وسیعی حمایت پر بھی تعریف کی پونچزلے کی تحسیل سورنکورٹ میں پیر پنچال دار کرکٹ پرمیئر لیگ اختتام پذیر ہو گئی ہے کرکٹ پرمیئر لیگ کا فائنل میچ الحبیبی کلگ اور سٹار کلپ کے درمیان کھیلا گیا جسے دیکھنے کے لیے علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد تقریبا دو گھنٹے کی ٹریک کنگ کے بعد ڈار گراؤن پہنچی فائنل میچ کی صدارت راحل درویڑ کرکٹ اکاڈمی پنچ کے بانی پرویز ملک آفریدی نے کی جبکہ دی دی سی میمبر بفلیاز ریاز احمد اور میک سیاہت کے ڈوسٹیک آفیسر محمد تنویر مہمان خصوصی رہے سٹار کلپ نے پہلے بیٹنگ کرتے مقررہ پندرہ اواز میں تمام بکٹوں کے نقصان پر 132 رنز بنائیں سٹار کلپ کی طرف سے سکندر خان نے چالیس اور یاسر خان نے 38 رنز بنائیں سٹار کلپ کی 32 رنز کے تاقب میں الحبیبی کلپ کی تمام کھلاڑی 115 رنز بنا کر آؤٹ ہو گے جس کی وجہ سے سٹار کلپ نے ڈارک رکیٹ پریمیر لیگ پر 17 رنز سے قبضہ کر لیا گورنمن مورنل ڈگری کولیج زنسکار نے پرنسپل پروفیسر ایمن ایم شبانی کے اعزاز میں الودائی پارٹی کا احتمام کیا پروگرام کا احتمام کولیج کی طلبہ اور عمل نے کیا تھا پروگرام کا آغاز ڈاکٹر جامفیال شیعان کے استقبالی کلمات سے ہوا اس موقع پر پروفیسر اسحاق نے تقریر بھی کی جہاں انہوں نے کولیج کی ترقی کی پروفیسر شبانی کی کام کو سراح اس موقع پر طلبہ نے ریوائیتی اور جدید لداخ رقص بھی پیش کیا مسٹر نوانگ فنسٹوک نے طلبہ کو میاری تعلیم فراہم کرنے میں ان کی انتھک کوشش پر پروفیسر کا شکریہ آدھا کیا مسونم آنگمونی کولیج کی طلبہ کی جانب سے پروفیسر کا شکریہ آدھا کیا اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ پروفیسر اور فیکلٹی میمبران نے کولیج میں طلبہ کی زندگی میں مصبت تبدیلی لانے میں اہم رول آدھا کیا ہے اپنی تقریب میں پروفیسر شبانی نے کولیج کے بارے میں ایک مختصر تعریف پیش کیا اور زنسکار میں اپنے کام کے تجربات بھی یاد کی اور قصے کو دورایا پروفیسر نے روانہ چھٹے جتھے میں جمعہ 6107 یاتری روانہ ہوئے ہیں یہ کافلہ 244 گاڑیوں میں روانہ ہوئے ہیں جس میں پہل گام سے 3929 یاتری 140 گاڑیوں میں روانہ ہوئے اسی طرح 2178 یاتری بالتل سے 104 گاڑیوں میں امناث یاتر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں بگوٹی نگر بیس کام سے بالتل ٹریک اور پہل گام ٹریک کے لیے بابا برفانی کے درشن کرنے کے لیے 6000 سے زیادہ آج بھی شرط ڈھالو روانہ ہوئے ہیں اور آپ کو تعدے ان کی پوری تعداد اگر آ 1107 ہے ان شرط ڈھالو کو 204 گاڑیوں کے سہارے ربانہ کیا گیا ہے پیٹ صفحہ آئیوروید چورن پیٹ صفحہ تو ہر روگ دفع موسیقی 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 پیٹ صفحہ آئیورویدی چورن پیٹ صفحہ تو ہر روگ دفع 16 شکریہ موسیقی 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 مرکی بار آپ کا ایک وفر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ دیکھ رہے پہلی خبر جوغرافیائی طور پر چیلی بالا بھلی سا زلہ دوڑا کے سب سے دور دراز اور نا قابل رسائی حصوں میں سے ایک ہے اس علاقے میں سیاحت کے شعبے میں بہت زیادہ امکانات ہیں دیکھیں فردوس خانڈی کی یہ ریپورٹ جمو کشمیر میں اگرچہ زلہ دوڑا کے چھوپے ہوئے سیاحتی مقامات کے نشاندہی کرنے کے لیے متعدد تورزم ڈیولپمنٹ ایتھارٹیز تشکیل دی گئی ہیں لیکن چیلی بالا بھلی سا کا علاقہ اب تک سیاحتی نقشے پر نہیں آیا ہے اس جگہ کی خوبصورتی کسی بھی طرح گل مرک سے کم نہیں ہے یہاں ہر طرف سر سبزی اور ندی نالے ہیں لیکن اس خوبصورت مقام تک پہنچنے کے لیے سڑک رابطہ نہ ہونے سے کئی سیاحت اس مقام کی سیروت تفریح سے محروم رہ جاتے ہیں مرک سے یہ ایک گزارش کرتے ہیں کہ اس پر تھوڑا نظر دیں اس کا ٹورزم کے اندر اسے لائیں اس کے بعد ہمارے پاس اس میں اور بھی جگہیں ہیں یہاں پیچھے ہمارے ہڈل منو کٹا اس میں کچھ جگہیں آتی ہیں جس میں بھی ٹورزم کا کافی بہت بڑھا ہوا ہے چلیبالا بھلیسہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ وادی کشمیر کی طرح یہاں بھی سیاحت کے وسیع امکانات ہیں بھدروہ ٹورزم جو development authority سے ان سے یہ request کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس علاقے کو بھی تھوڑا سا اپنے view میں لیں اور کچھ نہ کچھ مطلب develop کرنے کی کوشش کریں تاکہ کافی ٹورزم یہاں پہ آئے اور اس سے اور کیا ہوگا ایک تو ہماری economic activity بھی generate ہوگی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہاں پر تورسٹ بوسٹ ہونا چاہیے جیسے بدروہ میں کشمیر ہمارے کشمیر میں تورسٹ بوسٹ ہیتے ہیں ویسے ہی ادھر بھی ہونا چاہیے نیچرل بیوٹی ہے یہاں پر جیسے یہاں پر ایک گرونڈ بھی اچھا ہے اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو یہاں پر نیچرل بیوٹی ہے تو گورنمنٹ سے ہم یہ بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پر انفرسٹرکچر بنائے لوگوں نے محکم سیاحت سے اس علاقے کی ترقی کے لیے سنجیدہ اخدامات کرنے کی اپیل کی ہے نیوزٹین کے لیے بھلیسہ سے فردوس کھانڈے کی ریپورٹ پردار ہمتری آباز سے یوجنا کی تحت زمین خاندانوں کو ان کے مکانات کی بے زمین خاندانوں کو ان کے مکانات کی تعمیر کے لیے یہاں پانچ مرلے کے پلوٹ فراہم کرنے کے لفٹین گورنمنٹ سنہ کے حالیہ فیصلے سے ان کئی خاندانوں کے چہروں پر مسکرہ ہٹائی ہے جو کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے حکومت کے اس اسکیم کے استفادہ کنندگان میں ایسا ہی ایک خاندان جگدیش راج کا ہے جو جمہو کے نندن گاؤں میں رہ رہے ہیں دیکھئے ریپورٹ یہ خاندان جگدیش راج نامی ایک شخص کا ہے جو جمہو کے مضافات گھنگ کے نندن گاؤں میں گزر تتین سالوں سے ایک آرزی جھوپڑی میں اپنے بیوی اور دو بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے حال ہی میں اس خاندان کو معلوم ہوا کہ ان کا نام مستحقین کی فہرست میں آیا ہے جنہیں پانچ مرلے کا پلوٹ ملے گا جگدیش راج کے پاس کوئی زمین نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اب ایل جی انتظامیہ نے انہیں پانچ مرلے کا پلوٹ اولوٹ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ پی ایم اے وائی کے تحت اپنا گھر بنا سکیں نیوز ایٹین کی ٹیم نے ان کے گھر کا دورہ کیا اور ان کے اہل خانہ سے بات کی جگدیش راج اور ان کے خاندان نے ایل جی انتظامیہ کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے جو سرکار نے قدم اٹھایا ہے وہ سب سے ٹھیک ہے سب کو اصولت ملے گی رہنے کی جو کسی کے بعد جمین نہیں ہے جو مل جائے گی وہ بھی ٹھیک ہے تو سب سے ٹھیک ہے جو سرکار گورنمنٹ دے رہی ہے تو ہم بہت خوش ہیں بہت سالوں کے بعد ادھر ہی ہیں لیکن ہماری جمین نہیں ہے ہم ایسے رہتے ہیں ہم بولتے ہیں سرکار دے رہے ہیں تو اچھا ہے سرکار دے گی تو اچھا ہوئے گا ہم بھی مکار منایں گے میرے بچے بھی خوش رہیں گے جگدیش راج اور اس کا خاندان پہلے ہی وزرعظم آباس یوجناس ٹیم کے لیے اہل ہے لیکن وہ اس کا فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کے نام پر کوئی زمین نہیں ہے اور ان کے مقامی نمائندے بھی ان کے لیے بہت کچھ کرنے میں خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے نیوزیٹین ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے بلوک ڈیولپمنٹ کامسل کے چیر پرسن کلدیب کمار نے کہا کہ اس علاقے میں بہت سے خاندان ایسے ہیں جو بے زمین ہیں اور اب وہ پی ایم اے وائی کے تحت گھر بنانے کے لیے پانچ مرلے کا پلوٹ حاصل کر سکیں گے خاص کر کے بلاگ بلوال میں کافی لوگ ایسے ہیں ڈوماسٹی لوگ ہیں کچھ چلے جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس لینڈ لیس تھے جو بھی نہیں تھی جیسے ہماری یہ گھینک پنچائت ہے اس میں کافی چاہتا ہے سٹیل لینڈی تھی تو بیچاروں کے پاس مال کی نہیں تھی ان کے ہم اپنی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو دینا بھی چاہتے تھے پی ایم اے وائی میں لیکن جب ان کی کو ریبنیر گارڈ میں مانگتے تھے ان کے پاس نہیں تھا سرکار تھی تو اب گورنمنٹ جو ڈیسیزن لیا ہے پانچ بائیں مل لے گا تو میں چاہتا ہوں دل کی گھرانیوں سے موارکوا دیتا ہوں ایل جی صاحب کو اور گورنمنٹ آف انڈیا کو کی ایسی سکیمیں جو ہیں لاغو ہوئی ہیں تو اس سے جب جو گریب لوگ ہیں گریب دکتہ لوگ ہیں ان کو کافی زیادہ سہلیت ملے گی بیجی پی کی لیڈر بھی اسے ایل جی انتظامیاں کا ایک تاریخی فیصلہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے دو لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو انصاف ملے گا جنہیں جب کشمیر کی پچھلی حکومتوں نے نظر انداز کیا تھا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے موڈی صاحب امیت شاہ صاحب اور ہمارے لیفٹینن گورنر منوچ سینہ صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ لیا ہے جسے غریب لوگوں کو اور وہ لوگ جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کے پاس زمین نہیں ہے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا ستائی سو سے اوپر لوگوں کو زمین دے دی گئی ہے دو لاکھ سے اوپر مکان اکتیس مارچ تک بنائے جانے ہیں جگدی شراج نہ صرف وہ شخص ہیں جسے فائدہ ملے گا بلکہ جمع کشمیر میں بہت سے ایسے خاندان ہیں جو اب بھی بے زمین ہیں اور حکومت کے ذر انتظام مختلف اسکیموں کا فائدہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں لیکن اب یہ تمام گھرانے خوش ہیں کیونکہ اگرچہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا جگدی شراج اور ان کی فیملی یہ جمعوں میں رہتی آئی ہے پچھلے تیس سالوں سے لیکن اب تک نہ ان کے پاس زمین تھی نہ مکان کیونکہ ان کو اب تک کوئی بھی فائدہ سرکاری فائدہ اس لیے نہیں مل پایا کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی ڈاکومنٹ ہے کیونکہ ڈاکومنٹ تب ہی آتے جب زمین ہوتی اب فیصلہ لیا گیا ہے ایل جی حکومت کے طرف سے کہ پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کے پاس زمین نہیں ہے جمکشمیر میں اس میں جگدیش راج اور ان کی فیملی کا بھی نام آیا ہے اور کیول ان کا نام نہیں کہیں سنکھ لوگوں کو اس کا فائدہ ملنے والا ہے اب ان کو ایک امید جگی ہے کہ تیس سال کے بعد ہی سئی حکومت نے ان کی سوٹ لی ہے اور ان کے پاس بھی اب پکا مکان ہوگا اور ان کے بچوں کا مجھو مستقبل ہے وہ بھی اچھا ہونے والا ہے کمیمن آشو کے ساتھ راجند ویہت نیوز اٹین جمعو مینر میں ایک دیری فارم کی مالک نے محکمیں مویشی پالن پر اپنی ذمہ داریوں کی تائیں غیر سنجیدہ ہونے کا الزام لگایا ہے فارم کے مالک سرفراز چودری کا کہنا ہے کہ ان کی بھینس بیمار ہونے پر کئی مرتبہ متعلقہ محکمیں سے ڈاکٹر روانہ کرنے کی گزارش کی گئی تاہم ایسا نہیں کیا گیا اینیمال ڈائریکٹر ہوس میٹری سے میری یہ پرزور یہ مودبانہ گزارش رہے گی کہ کم از کم آپ نے جو یہ تبدیلیاں کی ہیں آپ نے یہ جو کاؤ کرنے والے لوگ فینکے ہیں اور پتہ نہیں کس طریقہ کار کے تحت دور دراز کے لوگ انہوں نے گھر جانا ہوتا ہے ان کو رات پڑتی ہے ان کو اپنا بال بچہ ہوتا ہے وہ یہاں پریزینٹ نہیں ہو پاتے ہیں اور ہمیں ہمارے جنوروں کو اور ہمیں یہاں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے لہٰذا اس پہ بہت جلدی اور کی جائے نہیں تو میں میں آج کلیر کارڈ یہ کہہ دینے چاہتا ہوں کہ جس سکیم کے تحت میں نے یہاں ڈیری کھولی ہے جس سکیم کے تحت میں نے یہ جنور لائے ہیں میرا ہنڈس اپ ہے اگر یہ کنڈیشن مجھے دوسری بار دیکھنے کی ملے گی اور میں تمام جنور لعلام کر دوں گا اور پورا یہ میسیج جائے گا کہ ڈاگ بنگلو نزدیک جو اتنا بڑا فارم تھا وہ ڈیپارٹمنٹ کی نیگلیجنسی کے وجہ سے وہ تباہ فنا ہو چکا ہے وہ نہیں چل پایا حالانکہ اس وقت میرے پاس یہاں تین چاروں لازم ہے دن رات میں خود کھڑا یہاں رہتا ہوں اب ڈیپارٹمنٹ کے پاس امپلائز ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے میرا یہ سسٹم ہے جو ہینڈس اپ ہے میں آج چھوڑنے کے لئے تیار ہوں یہاں پہ میرے میں ڈاکٹرز کی شارٹیج تو نہیں ہے ویٹنری ڈاکٹرز کی بٹ ہمارے جو اٹینڈنٹ ہیں اور اس کے بعد جو چھوٹے دوسرے ملازم ہیں ڈیپارٹمنٹ کے ان کی کافی کمی رہی ہے کیونکہ پیچھے ٹرانسفرز ہوئی تھی اور ریپلیسمنٹ ہمارے پاس نہیں آئی ہے جس میں کافی ہمارے کوئی چار پانچ سینٹرز ہمارے جو خالی ہیں ابھی ایک بھی وہاں پہ امپلائی نہیں ہے تو آلڑی کے کپ کر دیا گیا ہے کنسرنڈ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ وہ امیڈیٹلی ان کا ریپلیسمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ بھیجئے گئے تو پہلی خبر میں پھر آل اتنا ہی چھوٹے سی بریک بات دیکھئیے دھار بھی رفتار بھی آدھا